بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارت باری تعالیٰ ہے بشک نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر حرص کی گئی ہے ناظرین اکرام اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ اگر کسی شخص کی اشارت کی نماز یا فجر کی نماز فوت ہوگی ہے تو وہ اسے کس طرح ادا کرے اس کی ادائیگی کا کیا سی کہکار ہے تو اس ویڈیو میں اگر کسی شخص کی نماز اشارت کی نماز فوت ہوگی ہے اس کو اس نماز کو فجر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے اشارت کی نماز کا ٹائم سور و سادق سے پہلے پہلے ہے سور و سادق ہونے تک سے مراد یہ ہے جب ہی سور و سادق نہیں ہوئی تو وہ اشارت کی نماز پڑھ سکتا ہے مگر اشارت کی نماز کی ادائیگی کا بہترین وقت یہ ہے کہ آجی راہ سے پہلے پہلے نماز کو پڑھ لیا جائے مگر اگر کوئی شخص کسی ادھر کی وجہ سے اشارت کی نماز آجی راہ سے پہلے پہلے نہیں ادا کر سکا تو اشارت کی نماز کا ٹائم سور و سادق تک ہے وہ یہ نہ کہے کہ اب تو ٹائم گزر گیا اب میں کیسے نماز پڑھوں بلکہ جب تک سور و سادق نہیں ہوئی اس سے پہلے پہلے اشارت کی نماز کا ٹائم ہے اور اگر اس نے اس وقت بھی نماز نہیں پڑی اب وہ نماز پڑھا ہوگی اب اس نماز کو وہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرے اور بعد میں فجر کی نماز پڑھے یعنی ساری راہ گزر گئی ہے مگر اس نے ابھی اشارت کی نماز نہیں پڑی اور اشارت کی نماز کا ٹائم ہوگی ہے اور فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اب اسے چاہیے کہ وہ اشارت کی نماز کو فجر کی نماز سے پہلے پڑے بعد میں فجر کی نماز پڑھے اسی طرح اگر کے شخص کی فجر کی نماز کا ٹائم ہوگی ہے نہیں پرسکا سوکا رہا کوئی اور مسئلہ ہو گیا اب اس نماز کو وہ روہر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرے گا نکلا کرے گا پھر زور کی نماز پڑے گا اگر اس نے روہر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑی زور کی نماز بھی پڑھ لی اثر کی بھی پڑھ لی مگرد بھی پڑھ لی اب اس کی تینوں نمازیں ادا نہیں ہوئیں کیونکہ فجر کی نماز اس کے ذمہ تھی اس نے وہ نہیں پڑی یہ مسئلہ یاد رکھنے قابل ہے کہ جس شخص کی فجر کی نمالات ہوتا ہوگی ہے جب تک اس کو وقتی نمالات سے پہلے ادا نہیں کرے گا تو وہ نمالات بھی ادا نہیں ہوگی اب اس میں تفصیل یہ ہے کیونکہ اس نے ترتیب ساکت کر دی ہے یعنی ترتیب یہ ہے کہ پانچ نمالیں ہیں ترتیب یہ ہے کہ فجر ہے زور ہے اثر مغربی شاہ یہ ترتیب ہے اس ترتیب سے نمالیں پڑی جاتی ہیں اور ترتیب یہ ہے وہ چھے نمالوں یل سے زیادہ میں ساکت ہو جاتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کی چھے نمالیں فوت ہو گئیں کم سے کم یل زیادہ جتنی بھی ہیں اور وہ انہیں قضاء کرنا چاہتا ہے اور اس میں ترتیب لازم نہیں ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے اگر چھے سے زیادہ نمال قضاء نہیں ہیں بارہ ہے پندرہ ہے بیس ہے پچیس ہے تو پہلے وہ دس نمالیں فجر کی پڑھ لئے کسی طرح دس نمالیں دو اٹھ پڑھ لئی کٹھئی پھر اصل کی دس نمالیں پڑھ لئے پھر مغرب کی پیچہ اگر پچاس نمالیں یہ ساکھ منقلاؤ ہی ہیں اس طرح اللہ ترتیب بنا رہے میرے دن میں اچھ نمالیں ہیں سو نمالیں ہیں دو سو نمال ہیں مہینے کی نمالیں ہیں دو مہینے کی نمالیں ہیں تو ترتیب بنانے کے لابط پرستہ کہ وہ دس یا بیس نمازیں ایک ہی نمازیں پڑھ سکتا ہے کہ زور ایسا ہے تو اگر ترطیب ساکت نہیں ہوئی اس کے دیمے کوئی قدا نمازیں نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ اگر فجر کی نماز قدا ہوگی ہے تو پہلے وہ زور کی نماز پڑھے گا پھر وہ اثر کی پڑھے گا اس طرح پہلے فجر کی قدا نماز پڑھے گا پھر زور کی نماز پڑھے گا اگر اس نے فجر کی نماز قضاء نہیں کی اب جو بھی نمازیں پڑھتا جائے گا زہر ہے اثر ہے مغرب اشار فکر کوئی نماز نہیں ہوگی جب تک فجر کی قضاء نماز ادا نہیں کرے گا تو یہ فجر اور زہر کے بارے میں مسئلہ ہے اسی طرح اشار کی نماز اس نے نہیں پڑی اور اس نے فجر کی پڑھ لی ہے زہر کی پڑھ لی ہے اثر کی پڑھ لی ہے اس کی کوئی بھی نماز نہیں ہوگی جب تک اشار کی نماز کو قضاء نہیں کرے گا تو یہ مسئلہ یاد رہنے کابل ہے کہ جس شرط کے نماز ترقیب ہے کوئی قضاء نماز نہیں ہے تو جب تک وہ پہلی نماز کو ادا نہیں کرے گا قضاء نہیں کرے گا قضاء ہوگی ادا نہیں کرے گا تو وقتی نماز ہی نہیں ہوگی اللہ تعالی مجرآ کو نماز وقت پر پڑھنے کی توفیق قطاع رمائے خاتم ایمان پر رمائے امالینہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ